چمن میں ہزاروں افراد کا کاروبار پاک افغان بارڈر سے وبستہ ہے چھوٹے تاجروں کے ساتھ حکومتی وعدے وفار نہ ہو سکی جس پر آل پارٹیز لگڑی اتحاد اور انجمن تاجران کے زیر احتمام اکتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں چمن سے عمران اتار کی اس ریپورٹ میں چمن پاک افغان سرد پر چھوٹے تاجروں کو ترپیش مسائل کے پیش نظر آل پارٹیز لگڑی اتحاد اور انجمن تاجران کے زیر احتمام اکتجاجی مظاہرہ کیا گیا جو شیر کے مختلف شارعوں پر گشت کرتے ہوئے مار روڈ پر جلسہ میں تبدیل ہوئی جلسے سے مکرنن کا کہنا تھا کہ چمن میں ہزاروں افراد کا کاروبار سرد سے وبستہ ہے یہ چھوٹے تاجر اپنی گڑوں کے چلے جلانے کے لیے وہ انسان سے آتوں میں الیٹرونک آشیا گنبل وغیرہ لاکھا چمن میں پروت کرتے ہیں وہ بھی بارڈر منیجمنٹ کفزے میں لے لیتے ہیں بارڈر پر مقامی تاجروں کو چھوٹے تاجروں کو جو ہمارے علاقے کے ام اے پاس بی اے پاس اے پی پاس جو نکریہ نہ ملنے کی وجہ سے آوری جو چکا ہے وہ لوگ بارڈر آتے جاتے نہ پر کوئی پیکٹری ہے نہ کرخانہ ہے نہ کوئی متبادل روزگار ہے بارڈر کی علاوہ ہمارے بیس پچیس ہزار بندے چوٹی لگڑی کے نام سے ٹریڈ پیکیج کے نام سے ایک کارٹن لاتے تھے جاتے تھے جو اس کا کرونا کے بعد جو ہم لگڑی کی پیکیج ہے اس کو بند کیا گیا ہے بدبختانہ جو مال پکڑا جاتا ہے اس کو کوئی پکڑنے کی کوئی رسید نہیں دیا جاتا ہے پہلے یہ مال یہاں پر لیلام ہوتا جاتا تھا ابھی وہی مال بلک مارکٹوں میں ان کی کمیشن کارون اور بتا خور بقائدہ جو اپسی کی اقلابی ہے ان کی تحت بلک مارکٹ میں وہی مال کو چوری سمجھ کر وہ بازاروں میں پرخ کیا جاتا ہے یہاں کے مقامی تجارت کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے ایک طرف ہمارے بور پیٹکس دے رہا ہے دوسرے طرف ہمارے تاجروں کو کوئی بھی سوولیات نہیں دے رہا ہے اور یہاں کے مقامی بارالاق آبادی کے ساتھ ستلی مار جیسا سلوک کیا جا رہا ہے پہ جو ہنٹ کے لیے جو دستی سامان لانے والے جو چوٹے تاجر ان کو جو آپ مقامی زبان میں ان کو لگڑی کہتے ہیں ان سے اپسی والا وہ سامان پکڑتا ہے لیٰذا وہ سامان پکڑنے کے بعد وہ متاثرہ شخص کو اس کو سیزر کی پرچی یا کیس نمبر یا سریل نمبر کچھ نہیں دیا جاتا تاکہ وہ بعد میں کانونی طور پر کسٹم نلامی ان سے لے لے اپنا جو سامان ہے وہ اپنے واپس اپنے ہاتھ کو ریسیوٹ کر لے لیکن یہاں کے سارے کیسیز جو ہے وہ کچھ ان کے براغس ہوتے جا رہے لیٰذا ہمارے ہائی ایتورٹی سے خاص کر آئی جی ایپ سی سے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ وہ خدا رہا جس کے بھی سامان پکڑتے ہیں اسی جو اصلی حقیقی مالک ہے ان کو ان کے جزر کے پرچی دیا کریں تاکہ وہ واپس جا کے گولرمنٹ آفاکستان کسٹم رولز کے تحت وہ ان کے نلامی کر لگے واپس ان کو اپنا سامان مل سکے چوٹے تجروں کا کہنا ہے کہ جو سامان ہم سے بارڈر پر پکڑا جاتا ہے اس کی کوئی سیزر رسید نہیں دی جاتی بلکہ وہی سامان مختلف جنٹوں کے ذریعے مارکیٹ میں پروخت کیے جاتے ہیں اور غریبوں کے مو سے نوالا چینہ جاتا ہے انہوں نے اکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ غریبوں پر رزگار کے دروازے بند نہ کیے جائے بلکہ برزگاری کے ختمے میں عملی اقدامات اٹھائے جائے اور تجروں سے کی گئی وادو پر من وران عمل درامت کیا جائے مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صرط میں سخت اتجاج کرنے کا اندیا دے دیا امران اطار پرنسٹرین نیوز چمن مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی جائے